میں شازیہ سے یہ انفرمیشن لینا چاہتا تھا کہ لاک ڈاؤن کی کیا سیچویشن ہے ادھر یوکے میں یعنی ہمارا تو ادھر وزنس ہے نا کسٹمر سارے کلوز ہیں تو کیسی سیچویشن ہے ادھر یعنی کب تک نارملائیزیشن کی طرح کچھ ہے سیچویشن جانے آٹھ مارچ تک کہہ رہے ہیں اچھا اچھا چلی ایک آٹھ مارچ دے پھر اگلی آٹھ مارچ دے پھر ادھر تو اگلی آٹھ مارچ زندگی دیکھیں یاد رکھیں زندگی تبدیل ہو چکی ہے آپ ایک چیز کو تسلیم جتنی جلدی کر لیں گے اتنی جلدی آپ لائف میں واپس آ جائیں گے انداز ہمیشہ بدلے ہیں زندگی کے کرونا بھی آیا ہے زندگی کے انداز بدلنے کے لیے لاک ڈاؤن زندگی کے انداز بدلنے کے لیے آیا ہے وہ بدلنے ہیں ٹائم لی بدلنے آگے چلا بھی جائے گا تو وہ بدلنے کے لیے ہے بدلو آپ اس نے آپ کو دھکا دیا ہے چلو آن لائن پڑھو آن لائن ٹریڈ کرو آن لائن کرو باہر کرو گھر بیٹھ ہی معاملات کرو سارے آپ کو سہولت دے رہا ہے وہ آپ پریشان ہو رہے ہیں ہم ہمیشہ طور پر زمان میں میں نے کہا نا زمان میں ایک چیز ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہے وہ تبدیلی ہے وہ چینج ہے کرونا is a change رائٹ اس کو پازیٹیو نیگٹیو کچھ بھی نہیں ہے it's a change just accept the change and move on زندگی ہمیشہ تبدیل ہوتی جو اسے جلدی تسلیم کرتے ہیں وہ بڑی جلدی زندگی سے بہت کچھ لے پاتے ہیں achieve کر پاتے ہیں زندگی ان کو favor کرتی ہے جو لوگ زمانے میں آنے رستے میں آنے والی changes کو تسلیم کرتے ہیں نا لوگ مانتے ہیں اور پھر accordingly اپنا حل کرتے ہیں وہ لوگ موتمر ہوئے ہیں ہر دور میں یہ آج کی بات نہیں ہے تو lockdown کھل جائے یا lockdown نہ کھلے بٹ وہ ہمیں یہ بتا چکا کہ اب آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو digitalize کریں اگلی century پوری جو ہے digital کی word ہے یاد رکھیں آپ کو کھانا digitally ملے گا آپ کو گاڑی digitally ملے گی موبائل پر ہی آپ کو doctor available ہو جائے گا موبائل پر ہی آپ کو گاڑی مل جائے گی موبائل پر ہی آپ کو teacher مل گیا ہے موبائل پر ہی آپ کو کھانا مل جائے گا موبائل پر ہی آپ کو ہر چیز grocery, grocery, مشورہ کانسلنگ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو موبائل پر ہو جائے گا شادیاں بس فیزیکلی رہ جائیں گے شادیاں فیزیکلی کرنا پڑیں گے شادیاں اٹینڈ بھی موبائل پر ہی ہوں گی یہ بھی یاد رکھیں اسلام علیکم مبارکہ مبارکہ اے تو انہوں میں سلامی پیج رہے ہیں آپ کو نہ موبائل میں کہیں گا یہ چیک کریں یہ بیج دی آگے آپ کو وہ کیا تر اسی ہوگی آپ کی سلامی آگی ہزار روپے کی جب اگلے کی شادی ہوگی تو آپ بھی کہیں گے یہ لے اے لتنو واپس ہوگئی انہوں پندرہ ستنو میں کیتی ہے تیرے دے پائنس ہوتے چل گئے ہو رہا ہے ایسا کھ نہیں ہو رہا آپ ادھر سے بٹن دباتے اگلے کو پیسے مل رہے ہیں کھ نہیں مل رہے ہیں ییس سر منی ٹرانسفر ہو رہی ہے ییس سر آپ بٹن دباتے ہیں گاڑی آتی ہے ییس سر اوبر اوبر کی بات کروں بٹن دباتے ہیں گاڑی آ جاتی ہے ییس سر آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں سے یہاں تک جانا ہے آپ بٹن دباتے ہیں گاڑی نیچے آپ کے دروازے پر آ جاتی ہے آپ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں ادھر سے پھر آپ بٹن دباتے ہیں واپس آ جاتے ہیں آپ کو اپنی گاڑی خریزنے کی ضرورت نہیں ہے ہو رہا ہے نا ییس سر آپ بٹن دباتے ہیں کھانا گھر پہ آتا ہے یا آتا فوڈ بانڈا یہ دو چار مثالیں ہیں آہستہ آہستہ ہر چیز آپ کو اسی طرح سے ملے گی تو this is a message کہ life change ہو رہی ہے life بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے جتنی جلدی ہم اس change کو اپنے آپ کو تسلیم کر لیں گے اپنے آپ کو ڈھال لیں گے ہم کامیاب ہوگی پرانے طریقے نہیں چلیں گے نئے زمانے کے لئے نئے زمانے میں پرانے طریقے نہیں چلیں گے یہ پکی بات یاد رکھیں فلاپی کا دور نہیں ہے اب میمری کارڈ کا دور ہے میمری کارڈ سے بھی آگے آگے انٹرنیٹ کا دور ہے پہلے فلاپی آئی تھی پھر کسٹ لے آیا تھا پھر سیڈ آئی تھی پھر ڈی ویڈ آئی تھی پھر میمری کارڈ آیا تھا تھا ہو گیا میمری کارڈ کا دور بھی چلا گیا اب انٹرنیٹ کلاوڈ آ گیا آپ ادھر ہی موبائل پر جو چیز نہیں بھی پڑی آپ بٹن دباتے ہیں آپ کے موائل میں آویلیبل ہو جاتے ہیں کارڈ میں کتنا سٹور کر سکتے ہو سٹور کرو گے نا وہی چیز نکال سکتے ہو انٹرنیٹ سپیڈے تیز ہو رہی ہیں کلاوڈ سرویسز آ رہی ہیں آپ جو چاہتے ہیں آپ فون کو ایسے آواز دیتے ہیں ایسے یہ نکال کے دو وہ نکال کے دیتے ہیں نیا زمانہ آگیا اب آپ کہیں جی نہیں میں تو میرے پاس پرانی فلاپیاں پڑی ہوئی ہیں میں فلاپی کے دور میں نہیں دے سکتے آپ وقت کے مطابق چلیں صاحب وقت ہو صاحب وقت ہو جائے صاحب وقت ہو جائے ویلے دا پتر ہو جاؤ صحیح ہے ویلے دا پتر ہو گیا انہیں خیار لے جانی ہے انہیں فائدہ اٹھا جانا ہے اور جو کہنا ہی نہیں ہوں ہمارے تو پرانا نہیں ہم تو اس کو نہیں مانتے ہم یہ نہیں مانتے بھائی بڑی بڑی دنیا نے بڑی بڑی چیز کو نہیں ماننا آخر کارو نے ماننا پڑا نئی چیزیں تبدیل جتنی بھی آتی ہیں ان کو زمانہ تسلیم کرنا چاہتا نہیں ہے لیکن وقت تسلیم کروا کے ہی رکھتا ہے understand کریں yes sir تو پرانے زمانے سے جتنی جلدی نکل آئے آپ بہتر ہے کلاسیں آن لائن ہو رہی ہیں بزنس آن لائن کریں اپنی آن لائن پروفائل بنائیں اپنے بزنس کو آن لائن کھڑا کریں برینڈنگ سیکھیں اب آپ اپنے گھر بیٹھے دنیا کا بہترین کاروبار کر سکتے ہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں بغیر سکتے ہیں بغیر پیسے کے کھربوں ڈالر کما سکتے ہیں آپ ادھر بیٹھے پاکستان میں ہی بیٹھے کما سکتے ہیں you can do that صرف کیا ہے تسلیم کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو زمانے کو سمجھنا ہے زمانے کے انداز بدلے گئے پیروں کو جوانوں کو پیروں کا استاد کر نئی جنریشن بڑی تیز ہے ان کو لیڈ کرنے دیں اپنے آپ بچوں کو لگائیں بٹا مجھے بتاؤ کیا کروں میں بڑوں کو آپ کو نہیں پتا تو بچے بڑے تیز ہیں بچے موبائلوں میں گھسے ہوئے ہیں ان سے پوچھو وہ آپ کو بتائیں گی کیا کروں تو یہ کرونا کرونا آ جائے گا کرونا چلا جائے گا کرونا آ جائے گا کرونا رہے گا کہ نہیں رہے گا لاؤگ ڈون رہے گا کہ کھول جائے گا اس چکر سے جلدی نکل آئے وہ کھولے یا نہ کھولے ان کا کام ہے آپ جلدی نکل آئے اس چکر سے سمجھا رہی سر بڑی ریالیٹی کی بات کر رہے ہیں اور دیفنیٹلی سر ہمیں ان چیلنجز کو آپ ڈیل کرنا پڑے گا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں سر چینجنگ کر رہے ہیں اپنے سسٹم آپ جتنی جلدی اپنے آپ کو اپنے موجودہ وقت کے مطابق تیار کر لیں گے اور اگر آپ کہیں گے میں تو پرانے طریقے میں رہوں گا میں تو دکان چلانی ہی ہے جی میری جو مین تے دکانوں دی سی مین والی دکانوں کو جوتیاں پڑھنے والی ہیں میں آپ کو بتاؤں مین پر جتنے بھی کاروبار ہیں وہ ویران کھنڈر ہونے لگے ہیں میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں میں تو پچھلے تین چار سال سے یہ باتیں کر رہا تھا کرونا تو ابھی آیا ہے میں تو پہلے سے باتیں کر رہا تھا میری پرانے ویڈیوز نکال کے دیکھے میں بتا رہا تھا میں فارچون ٹیلر ہوں قسمت کا حال بتانے والا توتہ نہیں ہوتا میں تو پچھلے تین چار سال سے یہ باتیں کر رہا تھا کہ دنیا سمٹ جائے گی فرنٹ کی دکانوں کی ویڈیو گر جائے گی فرنٹ پر کوئی دکان نہیں لے گا افورڈ ہی نہیں کرتا بیک ان پر ویہ راؤسنگ ہوگی گھروں میں دکانے چلیں گی گھروں پر ہی کاروبار چلیں گے آن لائن کاروبار ہوں گے اور گھروں سے پیک ہو کے دنیا کو ان کے دور سٹپ پر ہر چیز ملے گی ٹھیک ہے مجھے پانی والا یہاں پر آکے پانی کی بوتلے آتا ہے ہر دوسرے تیزید میں وہ اتار جاتا ہے مجھے فکر ہی نہیں ہے پانی ہم نے وہ منرل وارٹر لانا ہے کہ نہیں لانا ہے کہاں سے لانا ہے کوئی فکر نہیں ہے آتا ہے بندہ وہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے جتنی خالی ہیں وہ اٹھا لے جاتا ہے نہیں دے جاتا ہے آٹومیٹک ہو گیا مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے وہ آن تا سپارٹ بل لے یا مہینے بعد بل لے لے اسی طرح مجھے گاڑی چاہیے میں نے کہیں جانا ہے میں نے بٹن دبانا ہے مجھے اپنی گاڑی رکھنے کی ضرورت نہیں میں کہوں بے وکوف ہوں میں بیس پچیس لاکھ روپے بلوگ کر کے بیٹھوں اور بھائی پندرہ دو تین سو روپے میں میں چکر لگا کے واپس آ جاتا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے چھے لاکھ روپے دس لاکھ روپے بیس لاکھ روپے بلوگ کرنے کی عقل مندی ہے کیا خیال ہے بھائی آپ کا بڑی مشکل سے آپ نے بندرہ بیس لاکھ روپے کمایا ہوا کمایا ہوا اور آپ ایک مہنگی گاڑی گھر لے کے گراج آپ نے مصروف کیا ہوا ہے گھاڑی اپنی جگہ ہے گراج مصروف کیا ہوا اس کی مینٹنس کتنا لمبا خرچ ہے جب ضرورت ہے ہر روز دھوڑے جانا ہے جب ضرورت ہے بٹن دباتے ہیں جاتے ہیں ہو کے آ جاتے ہیں لگزری گاڑی میں کیا خیال ہے تو کیا بیس لاکھ روپے کی گاڑی لے کے بیس لاکھ روپے بلوگ کریں اور گراج بلوگ کریں اور پھر اس کی مینٹنس کریں یا تین سو روپے دے کے آئیں اور جائیں رکشے کے قرائے میں گاڑی رکشے کے قرائے میں گاڑی کون سے زیادہ اکل مندی ہے طرح میں ٹھیک ہے اچھا آپ جب ہسپتال میں جاتے ہیں کبھی خدا نہ خواستہ جانا پڑے تو ہم وہاں پر ہسپتال کا کمرہ خریدتے ہیں یا رینٹ پر لیتے ہیں رینٹ پر لیتے ہیں تو رینٹ پر لینا اکل مندی ہے یا وہاں پر کہیں جی میں نے یہ کمرہ میں نے وہ خویچ دیو تسیر یہ اکل مندی کون سے اکل مندی ہے رینٹ پر لینا تو گاڑی 20 لاکھ روپے 25 لاکھ روپے 50 لاکھ روپے بلوگ کر کے کھڑا کر دی اکل مندی ہے اچھا فرنٹ پر آپ جا کے دکان لیں گے آپ کو 70 80 0 روپے لاکھ روپے قرائے پر ملے گی ٹھیک ہے آپ 10 0 روپے میں بیک انڈ پر ایک ویئر آؤس بنائیں اور انٹرنل پر اپنا کاروبار کھڑے کریں اپنا برینڈ کھڑا کریں وہ جو 60 70 0 روپے بچائیں اور اپنی جیب میں ڈالیں کونسی اکل مندی ہے فرنٹ کے کاروبار جب سارے کاروبار آن لائن شیفٹ ہو رہے ہیں تو فرنٹ والوں کو بزنس ری ملنا ٹی وی والے ریڈیو والے اخبار والے سارے مر رہے ہیں آہستہ آن لائن آ رہے ہیں ہر اینکر ہر چینل سب آن لائن آ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کشتی ڈوب رہی ہے اپنے آپ کو انہوں نے اگلے وقت کے لیے تیار کر لیے کچھ لوگوں کو سمجھ ہے کچھ لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں ہے وہ ٹائٹینک ڈوب رہا تھا ٹائٹینک ڈوب رہا تھا ٹائٹینک کے حادثہ ہونے کے ڈیڑھ گھنٹے بعد تک لوگ ناچتے پھر رہے تھے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ ڈوب رہا ہے ہاں ان کو پتا ہی نہیں تھا ان کو ادھراک ہی نہیں تھا کہ ٹائٹینک ڈوب رہا ہے تو یہ جو کنونیشنل سسٹم میں یہ ڈوب رہا ہے کنونیشنل سسٹم لگا تار ڈوب رہا ہے ہمیں ابھی ڈراک نہیں ہے اس سے پہلے کہ یہ ٹوٹلی ڈوب جائے ہم اپنا اگلا راستہ لے لے صحیح ہے اپنے آپ کو تیار کرو online digital world کے لیے digital skills digital skills اسی کو brand کیسے بنانا marketing کیسے کرنی selling کیسے کرنی ہے communication کیسے کرنی ہے کسٹمر کے ساتھ relationship کیسے کرنا lane کیسے کرنا digital کرنسی کونسی آنے والا دور کس چیز کا ہے اپنے آپ کو اکاڈنگلی تیار کریں you are a winner اس دور کا winner وہ ہی ہے جو technology میں آگے ہے صحیح ہے کوئی کہ میں css کر لوں بچار مارا کھائیں چھوٹے چھوٹے میٹرک کر کے بچے یہاں پر ڈائی ڈائی تین تین لاک روپیہ کمار رہے ہیں یہاں لڑکے اور پاکستان میں میٹرک فیل لڑکے دس دس پندرہ پندرہ لاک کمار ٹک ٹک ٹکر کیا کر رہے ہیں یہ جو ٹک ٹکر ہیں آپ کو لگتا فضول باتیں کریں اور بھئی وہ لاک روپیہ کمار رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ ٹکنالوجی پر لے سمجھ رہیے تو اپنے آپ کو تیار کریں وقت کے ساہی بے وقت ہو جائیں سب لوگ لیاکت نے سوال کیا تھا شازیہ سے لیکن میں نے جواب سب کو دیا اڈریس میں سب کو کر سے کون سا وہ سنگر ہے نزاکت علی کے گانے سنتے سنتے زندگی گزار دیں گے دکھی گانے سنتے میرے ناز جاتی ہوگی میرے ناز جاتی بڑی بینت کیتی میرا پتہ نہیں کسمت خراب ہے کسمت خراب نہیں فیصلے خراب ہیں صحیح ہے کسمت کسی کی خراب نہیں ہوتی پیچھے چھپ کر چلی جا رہے تو کسی گرو پیچھے چلی جاؤ ٹھیک ہے سر جی آج سر جی پتہ نہیں آپ میں کیا ایسا ہے لیکن سر آپ نے زندگی میں میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا سر نہیں جو مجھے آپ سے بہتر ملے گا سر بہت ہے گال گال پلے بن جائے نہیں پہ جائے نہیں بہتر 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 جو مطلب کہ بہت کچھ سیکھ ہے آپ سے ایسی ایسی باتیں جو میں بتا نہیں سکتا سر میری زندگی میں ایسا جوش جذبہ پیدا ہوا ہے آپ کی بات سن کے واقعی ایسا ہی ہے اور ہم پتہ نہیں کیا سوچ رہے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن مہت آنی آئے کی لے کے چلی جائے آپ کو فکر کرنے کی پہلے سے فکر کرنے کی آئے بھائیں شائیں ادھر اگر مگر شگر کچھ بھی ضرورت نہیں جس ڈو ایس احمد مری سر کیا مشکلات ہیں کیا آسانی ہیں کہ کہاں چل رہے ہیں کیا چل رہا ہیں آنسر آپ نے پہلے جو ان میں رون بتائی انگلیش کے بلاسٹنگ سورن بتائی بہت سارے سمجھ میں آگئے جو آپ میں ہمیں ڈاکومیٹری بتائی تھی پہلے سمجھ نہیں آتا تک یہ کیا کہا ہے لیکن ابھی ہمارے ڈاکومیٹری جو ہم سنتے ہیں یعنی دس منٹ کی ویڈیو بند کرلو تمہارا سینل بیک ہو رہا ہے ویڈیو بند کرلو پھر میں تو کہتا ہوں پہ م احمد ویڈیو بند کرلو تمہارا سینل بیک ہو رہا ہے سم سکتے ہمارے سمن میں آرہا ہے یہ ٹھیک ہے چلو مجھے سمجھ آگئی اپنی ویڈیو بند کرلو کیونکہ ویڈیو تنگ کر رہی اب کریں بات کرتے جائیں میں کہا رہا تھا ہمارے سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ اس طرح اس طرح کر رہا ہے لیکن اس کو ترجمہ ہم نہیں کر سکتے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے don't worry ایک ہوتا learning minimalism ہوتی ہے ایک چیز کہلاتی ہے learning learning minimalism ٹھیک ہے learning minimalism کیا ہوتی ہے کہ کچھ لوگ زندگی میں اپنے آپ کو سیکھتے سیکھتے سادگی اتنی لے کے آتے ہیں کہ ان کے لئے زندگی آسان ہو جاتی ہے minimize کر دیتے ہیں تمام غیر ضروری چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے بات سمجھا رہیے آپ کا smart pun یہ ہے کہ آپ اپنے زندگی میں learn کرتے کرتے minimalist ہو جائیں تمام غیر ضروری باتوں کو غیر ضروری چیزوں کو زندگی سے نکال پھینکیں ٹھیک ہے جو پلے پڑ گیا نا وہ تمہارا ہے جو نہیں پڑا بھاڑ میں گیا understand کرنا جو پلے پڑ گیا وہ تمہارا ہے جو پلے نہیں پڑا بھاڑ میں گیا جو سمجھ آ گیا بلے بلے جو نہیں آیا بھاڑ میں گیا don't worry اس کا ایک time آئے گا وہ بھی آ جائے گا زندگی میں کبھی بھی perfectionist نہیں ہونا ہو ایسا کیوں نہیں ہو رہا میرے سے ویسا کیوں نہیں ہو رہا جو جس کو دیکھ کے کرے اس نے ساری زندگی گزاری ہے اس جیسا کرنے کے لئے تم اتنا وقت گزار ہو اس سے بہتر کرو گے ٹھیک ہے جو ہو پاتا ہے نا وہ کر گزرو ٹھیک ہے جو ہو سکتا ہے وہ کر گزرو جو نہیں ہو سکتا اس کو چھوڑ دو رائٹ بات سمجھ آ رہی جو نہیں ہو سکتا وہ چھوڑ دو چھوڑ دو جو نہیں ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کے اوپر رونا کیسا چھوڑ دو دفع کرو جو آ گیا اس کے اوپر دھالی ہم جاؤ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں میں ڈیزائن کرتا ہوں ڈیزائن میں ڈیزائنر ہوں میں ڈیزائن کی ٹریننگ دیتا ہوں میں اپنا خود بھی ڈیزائن کرتا ہوں ڈیزائن میں ہم کہتے ہیں کہ remove everything that can be removed آپ جب ڈیزائن کر رہے ہو پیمپلیٹ ڈیزائن کرنا ہے کوئی بینر ڈیزائن کرنا کوئی بینر ڈیزائن کرنا ہے تو اس میں سکھا ہی جاتی ہے کہ remove everything that can be removed جس کی بغیر گزارہ ہو سکتا ہے چھوڑ دو ٹھیک ہے آپ نے سفر کرنا ہو تو آپ کہیں میں ٹرالہ بر لوں جیدر جیدر میں نے جانا ٹرک میرے پیچھے پیچھے ہے میرے بستروں کا میرے صندوقوں کا یہ اکل مندی ہے یہ چھپ کر کے اپنے بیگ میں ایک دو سوٹ ڈالو ایک دو سوٹ ڈالو جہاں جاؤ گے وہاں سے نیلے لینا وہ جتنا تم نے جتنا خرچہ کر کے وہ ٹرک ٹرک لے کے جانا ہے اس سے کم خرچے میں آپ کو نیا سوٹ مل جائے گا جہاں جانا ہے وہاں بھی دنیا بستی ہے ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں minimalist learned minimalism اپنے آپ کو minimize کر دیں جتنا minimize کیا جا سکتا ہے جو چیز ہٹائی جا سکتی زندگی سے ہٹا دیں کٹ دیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے you will become extraordinary میں نے کہا چار بوریاں اٹھانا آسان ہے یا دو بوریاں اٹھانے کون جواب دے گا چار بوریاں اٹھانا زیادہ آسان ہے یا دو بوریاں زیادہ اٹھانا آسان ہے کون جواب دے گا سمارٹ جواب چاہیے سرد ایک بوری اٹھانا آسان ہے دو بوریاں ایلو دستو اجب ہوتھے دنیا بڑھے دو بوریاں میں تو یہ سوچ رہا تھا وہ حدیثہ کہے گی کہ سر ادھی ادھی نہ کر لیے ادھی ادھی کر لیتے ہیں چار بوریاں بھی کیوں اٹھانے مجبوری ہے کوئی وہ اٹھانی ہے نا اٹھا کے ایک جگہ سا دوسری جگہ رکھنے ادھی اٹھانے کے بھی لیا آئی جائے گی کلو کلو بھی کر کے آئی جانی ہے کیا خیال ہے تو ہم کیوں کہیں چار بوریاں کٹھی اٹھانی ہے بے وکوف آدمی ہے وہ کہیں چار بوریاں کٹھی اٹھانے ہاں اٹھانے کے طاقت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجبوری تھوڑی ہے یہ کوئی شارت تھوڑی رکھی کہ چار بوریاں کٹھی چکنیاں ہے بات سمجھ جاری ہے اس لیے بلکل minimalist بلکل relax ایک چیز پکڑیں اس کا کچومبر نکال دیں یاد رکھیں جس دور میں آپ بیٹھے ہیں یہ ہے masters کا دور ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر کے پاس آپ جنرل فیزیشن کو دنیا نہیں مانتی لوگ کیا کرتے ہیں کان کا ناک کا گلے کا ایک داکٹر ہے میدے کا ایک داکٹر ہے ہڈیوں کا ایک داکٹر ہے آنکھوں کا ایک داکٹر ہے ٹھیک ہے ہار ایک چیز کا جگر کا میدے کا پتے کا ہار ایک الگ الگ ڈاکٹر ہے دنیا اس کو مانتی جو specialist ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ آپ دنیا کا ہر نالج چیز پکڑے چھوٹی سی minimalist بالکل چھوٹی سی اور اس کا آپ کے پاس ڈیٹیل سے ایچی بیچی اوپر نیچے ہار ایک چیز کلیر طریقے سے آپ کے پاس اس کا نالج ہو you will become an extraordinary person ٹھیک ہے اچھا آپ کو پتا ہے یہ ایک انڈیا امریکم انڈیا میں ایک شو ہوتا ہے پاکستان میں نلام کر تارکزی شو ہوتا رہا اور انڈیا میں ایک شو ہوتا ہے کون گنے گا بنے گا کروڑ پتی اس میں کس چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس میں سے دنیا بھار کے نالج میں سے سوال ہوں گے اور آپ جیتیں گے تو آپ کو پیسہ ملے گا مجھے بتائیں جو وہ پیسہ اس میں سے جیت جاتے ہیں اس میں چھے کروڑ سات کروڑ روپیہ ملتا ہے آپ کو کیا لگتا وہ کامیاب لوگ ہیں یا ناکام لوگ ہیں جو چھے کروڑ روپیہ جیت لیتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں یا ناکام لوگ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ناکام لوگ ہیں سر کیسے کیسے ناکام ہیں کیسے کیسے ناکام ہیں آپ نے چھے کروڑ روپیہ جس نے جیت لیا اسے ناکام کر رہی ہیں اگر اس کے پاس اگر ایک کسی چیز پہ اس کو مطلب سیف ہوگی ات حاصل ہوگی تو وہ اس کے چھے کے بجائے اس سے بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اس چھے کروڑ بارہ کروڑ بنا سکتے ہیں تو چھے کروڑ کافی نہیں ہے آپ کو چیز نے چھے کروڑ روپیہ کما لی ہے اس کو کامیاب نہیں کہہ رہی ہیں نہیں اگر ہمارے اندر سے لائیت ہے بارہ کروڑ کمانے کی تو ہم چھے کروڑ کیوں کمائیں بالکل صحیح ہے اور کوئی جواب دے گا اس کے اوپر کوئی کامنٹ کرے گا اس بات کی اوپر کوئی اور کرنا چاہے کامنٹ اس کے اوپر حدیثہ کا جواب ٹھیک ہے وہ جو چھے کروڑ وہاں سے جیتا ہے جیت جاتا ہے اس کی ساری زندگی کی سب سے بڑی کمائی صرف وہی ہے اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ صرف پچاس ساٹھ ہزار روپے کی لاکھ روپے کی جواب میں ساری زندگی گزار دے گا کیونکہ اس کے پاس جنرل نالج ہے کسی بھی چیز کا سپیسیفک فوکس نالج نہیں ہے ٹھیک ہے دنیا میں دو ترہ کے لوگ ہیں یاد رکھیں دنیا میں دو ترہ کے لوگ ہیں ایک ہے وانڈرنگ جنرالٹی دنیا کی پونے آٹھ عرب سے زیادہ کی عبادی ہو گئی ہے ٹھیک ہے سات عرب اور آہ اٹھاسی کے ستاسی کروڑ ہو گئی ہے دنیا کی عبادی آٹھ عرب اسی طرح تک لو اس آٹھ عرب کی عبادی میں سے چھانوے فیصد لوگ جنرالٹی کا شکار ہے جنرل ہیں ان کو جنرل نالج بہت ساری چیزوں کا ہے کسی بھی ایک چیز کا ماسٹر نالج نہیں ہے ان کے پاس ٹھیک ہے اس لیے وہ غریب ہیں اس لیے وہ غریب ہیں ساری زندگی دکے کھا لیں میں کہتو مر مٹیں ہڈیاں ٹوٹ جائیں ان کی امیر نہیں ہو سکتے وہ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتے کیونکہ جنرل نالج بندہ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا ایک طرف ہے وانڈرنگ جنرالٹی جنرالٹی جو وینڈر کریا ہے اوہتھے بے گیا اوہتھے بے گیا اگلہ کر لیا کعمار لیا اوہدہ شکوا کر لیا اوہدہ شکوا کر لیا ہلا grooوہ شکوا کر لیا حکومت خراب ہے انصاف کو نہیں پاکستان دہ کچھ نہیں بڑھنا یہ باتیں کر لیں یہ کون لوگ ہیں یہ وانڈرنگ جنرالیٹی ہے یہ دنیا کی 96 فیصہ دوا دی ہے ہر 100 میں سے 96 لوگ وانڈرنگ جنرالیٹی ہیں ہماری کلاس میں ہماری کلاس میں اس وقت 11 لوگ ہے تو اس 11 میں سے ایک بندہ بلکہ یہ بھی زیادتی ہوگی ایک سے بھی ہاف بنتا ہے چوتھا اسے بنتا ہے جو فوکسڈ ہے ایک طرف ہے دنیا کی وانڈرنگ جنرالیٹی اور دوسری طرف ہے فوکسڈ مائنورٹی آپ کو میں بتاؤں ہمارے مسلمانوں کا ایک دشمن ملک جگنہ جاتا ہے کسی کو معلوم ہے کون سا ہے وہ اسرائیل اسرائیل کو مسلم دنیا کا دشمن ملک مانا جاتا ہے ہر مسلمان ملک اسے دشمن ملک سمجھتا ہے لیکن یہ دنیا کے ستاون مسلم ممالک ہیں ستاون مسلم ممالک بڑے رقبے کے ساتھ بڑی عبادی کے ساتھ بڑے ریسورسز کے ساتھ اور ان کے مقابلے میں اسرائیل اتنا سا ہے سب ڈرتے ہیں اسرائیل سے اسرائیل سے ڈرتے ہیں مسلمان ملک کیوں بھلا کیا وجہ ہے they are minority minority ہیں بڑا فوکسڈ ہیں بلکل فوکسڈ ہیں انہیں پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے right ایک طرف ہے دنیا کی وانڈرنگ جنرالیٹی دنیا کی چھانویں فیصد عبادی کو حاکتی ہے وہ دنیا جو چار فیصد ہے دنیا کے چار فیصد لوگ دنیا کے چھانویں فیصد لوگوں کو ریوڑوں کی طرح حاکتے ہیں کیوں بھلا کیونکہ وہ فوکس نہیں ہے جو چھانویں فیصد لوگ ہیں کسی ایک چیز پر ان کا دھیانی نہیں ہے جنرال عدر پھر لے عدر پھر لے کدیو گل لیکن دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں ایک چیز پکڑتے ہیں اس میں زندگی گزار دیتے ہیں اور اس میں کمال لیول تک پہنچ جاتے ہیں جب وہ کمال لیول تک پہنچتے ہیں تو دنیا ان کی مٹھی میں ہو آپ کو ہر چیز میں ون کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی ایک چیز میں فرض کہ میں انگریزی پڑھاتا ہوں انگریزی پورے پاکستان میں اس سٹائل سے میں پڑھاتا ہوں اکیلا بندہ پورے پاکستان میں ایک بندہ ہے جو اس طرح سے پڑھاتا ہے سارے انٹرنیٹ کو چھوڑ کے انٹرنیٹ پر اور ٹیچر نہیں تھے آپ لوگ آئے ہیں آپ لوگ میری طرف آئے ہیں اور ٹیچر نہیں تھے وہاں پر بڑا کمال ٹیچر پڑھانے والے تھے لیکن ایک چیز میں میں اکیلا مہر ہوں پورے دنیا میں اکیلا مہر ہوں میں اپنے کام کا اپنے کام میں مجھے بتائیں دنیا نمبر ون کو یاد رکھتی ہے نمبر ٹو کو آپ کون سے نمبر پر آتے ہیں آپ کون سے والے نمبر پر آتے ہیں ساری جواب میں اسی کسی نمبر چاندہ ہی نہیں پہے اسی کسی نمبر چاندہ ہی نہیں پہے یاد رکھے دنیا میں صرف نمبر ون کی جگہ ہے آپ سارچنجیں استعمال کرتے ہیں یہاں پر گیارہ لوگ بیٹھے ہوئے سارچنجیں استعمال کرتے ہیں جب آپ کوئی سارچ کرنی ہوتی ہے چیز تو آپ انٹرنل پر جا کے سارچ کرتے ہیں کوئی یاہو استعمال کرتا ہے آپ میں سے یاہو سارچنے بینگ آسک کتنے ہی ہیں سب کا جواب ایک ہی ہے ایک ہی کیا گوگل گوگل ویڈیو دیکھنے کے لئے کئی پلائٹ فارمز ہیں ویمیو ہے ڈلی موشن ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کا بھی ایک ہے آپ کو پتا ہے ٹیون ٹیون ڈاٹ پی کے پاکستان کا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے انٹرنیٹ پر تو کہاں جاتے ہیں یوٹیو تو دنیا میں صرف نمبر ون کی جگہ ہے نمبر ٹو کی جگہ نہیں ہے سہی ہے کوئی نمبر ٹو کو یاد نہیں رکھتا نمبر ون کو دنیا یاد رکھتی ہے تو آپ کو اپنے کام چاہے وہ اتنا سا ہے آپ سوئی بناتے ہوں آپ صرف سوئی بناتے ہوں لیکن آپ اپنے سوئی بنانے کے نمبر ون ہوں نمبر ون کی جگہ ہے نمبر ٹو کی جگہ نہیں ہے صحیح ہے یہ نمبر ون کیسے ہوتا ہے لوگ جب وہ کسی ایک چیز کو پکڑتے ہیں اور اس کو پوری گہرائی سے ڈیٹیل سے ایچی بیچی کر کے بال کی خال اتار کے ایک چیز کو کرتے ہیں ان کو نہیں پروہ دنیا کے در جا رہی ہے مر رہی ہے کے کھپ رہی ہے اپنے کام میں فوکس ڈو کے لگے ہوتے ہیں لگے ہوتے ہیں لگے ہوتے ہیں اتنا اپنے آپ کو پولش کرتے ہیں ایک کام ہے ایک کام ہے میں نے کہا ہے کہ چار بوریاں اٹھانا زیادہ آسان ہے یا دو بوریاں تو حدیثہ نے کہا سر ایک بوری اس نے دو بھی نہیں کہا اس سے بھی سمارٹ کوئی ہوتا اس سے بھی کوئی سمارٹ ہوتا تو وہ کہتا سر چوتھائی سا بوری کا کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تھاڑی چپاک لیا لیا آنا گال آجانی ہوتے گال لتے کرنی ہی انج کر کے مضبوط پکی گریپ بنا نہیں ہے پاکستان اٹھ جائے گا آپ کو پتے پاکستان ایسے کھڑا ہو جائے گا جب آپ جیسے بچے آپ جیسے لوگ یہی ریادہ کر لیں گے کہ میں نے اپنے آپ کو ایک چیز میں پکڑ نی ہے اور اس میں نمبر ون دنیا کا بنا ہے امریکہ سپر پاور کیوں ہے پتا ہے آپ کو کیا وجہ ہے امریکہ سپر پاور ہے کسی کو معلوم ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے کسی وجہ سے یہ تو پتا ہے ہے وجہ کیا ہے اس کی اس کے بعد وہ اچھا پیے کرتے ہیں اس لیے حاسم کے پاس دستیل لوگ آتے ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں دنیا کا بہترین نمبر ون اپنے اپنے کاموں کے بہترین نمبر ون لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں میں یہ کہہ نگا تھا جو ہے نا جو دنیا سے دنیا کے ٹاپ ایکسپرٹ ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں دنیا کا بہترین نالج ٹیلنٹ سکل صلاحیت قابلیت جہاں انہیں ملتی ہے وہ اپنی پوری جو قیمت پر ملتی اٹھا لیتے ہیں سہیے اور امریکہ کی جو پروگرس اس میں جو دارم جارا مطلب دنیا اس کو سپرپورپ کس نے منایا دنیا کے اپنی اپنی انڈسٹی کے نمبر ون لوگوں نے اس سے سپرپورپ بنا لیتے ہیں صحیح یعنی اگر آپ سارچین کی بات کریں نمبر ون امریکہ کھانے کی بات کریں مکڈانلڈ امریکہ ٹھیک ہے کوئی اور برینڈ کی بات کریں سوشل میڈیا کی بات کریں امریکہ ٹھیک جو جیڑی چیز کٹو امریکہ جیڑی چیز پھڑو امریکہ صحیح ہے امریکہ نے نمبر ون ہو نہیں ہے تو آپ بھی اس کو امریکہ کو امریکہ نے نہیں بنایا امریکہ کو وہاں کے نمبر ون لوگوں نے بنایا ہے آپ بھی اپنے فیلڈ کے کوئی ایک فیلڈ پکڑ لیں گے اپنے آپ کو اپنے فیلڈ کا نمبر ون کر لیں گے تو آپ کی ذات تو تبدیل ہوگی ہی آپ کی ذات میں تو نکھار آئے گا ہی آپ تو نمبر ون بنے گی ہی آپ کی وجہ سے آپ کا ملک اس صفت میں آ جائے گا جو کامیاب لوگوں کی صف ہے کامیاب ملکوں کی صف ہے ٹھیک ہے میں اسی طرح جیسے آپ کلاس ہیں میں نے پوچھا میں نے پوچھا کیا بننا چاہتا کہتا ہے میں پاکستان کی خاطر اپنی جان دے دینا چاہتا ہوں بارڈر پر کھڑے ہوگے میں پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے پاکستان کی جان دے دینے کے لئے تیار ہوں میں انہوں کیا پتھا پاکستان بارڈر دے کھڑوگے تیری گوڑی کھان دے لوڑنی پاکستان کھڑا کرنے واسطے تاکتوار کرنے دے لوڑنے وہ دے واسطے فائنینشل سٹرنث کی ضرورت ہے پاکستان کو جو ملک فائنینشلی سٹرونگ ہوتا ہے کوئی اس کی طرف انگلی اٹھا گا نہیں دیکھا یہ یاد ہے پتہ ہے آپ کے ملے میں جو فائنینشلی ویل آف پرسن ہوتا ہے اس کی طرف لوگ انگلی اٹھا گا نہیں دیکھتے مجرم بھی ہو پتہ ہے آپ کو پینٹ کا چاؤزری جو ہوتا ہے وہ غلط بھی کر رہا ہو تو لوگ اس کی طرف اس سے ڈرتے ہیں صحیح ہے طاقت ہے پیسہ طاقت ہے ٹھیک ہے پیسہ طاقت ہے جو اکنامکس ہے کسی بھی ملک کی اکانومی جو ہے وہ طاقت ہوتی پہلے وہ انڈویزولز کی اکانومی بنتی ہے پھر ملکوں کی اکانومی بنتی ہے انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ میں مینٹین کر پایا ہوں جو لیاقت بھائی پوچھ رہے تھے شازیہ سے جو موجودہ وقت ہے اپنے آپ کو اس وقت کے مطابق تیار کریں ہر دور کا ہر نئے دن کے ساتھ ایک نئے دور اٹھتا ہے ہر نئے دن کے ساتھ ایک نئے دور آتا ہے اپنے آپ کو اس نئے دور کے مطابق تیار کریں ماضی میں رہنے کی کوشش مت کریں ماضی میں رہنے کی کوشش مت کریں اوکی anybody else with any questions ہمارے پاس دو چار منٹ ہے اور بات کرنے احمد تیرا آرڈیو کٹ رہی ہے اور کوئی ہوتی نہیں در کر لے جی جی excuse me excuse me sir جو words آپ نے آج سمجھائے ہیں اگر یہ ہم پلے باندھ لیں تو یہ بات ہم سب لوگوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے پلے باندھ لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے definitely اور بھلے باندھ رہتا ہے ساری باتوں کی طرح ان کو بھی ایک کام سے سنیں دوسرے سے نکال میرا تو کوئی مجھے تو کچھ نہیں جاتا میری تو ویڈیو ریکارڈ رہی ہے میری تو بکتی ہے ویڈیو میں یہ جواب سے باتیں کرتا ہوں آپ کے علاوہ بھی بکتی ہے یاد رکھیں مطلب جو آپ نے بتایا بہت اچھنا گھر لیکن یہ ہے کہ اس کی پریکٹس کی ہو رہا ہے اس کو اور اسیوں پر عمل کرنا میں نے کہا ابھی آپ انگریزی کے پیچھے لگیں ساری جنل چھوڑ دیں ایک کے پیچھے لگ کے اس کا کچھوم بن نکال دیں سارا دن ہیڈیو فون لائے سمجھا رہی کہ نہیں آرہی ہے مست ہو رہی ہے انجوائے کر ناڈال کو ایک کتا فکر آجا ہوں موچتے آپ ہی بول چھڑیا جو سمجھ آجا ہے بول چھڑا ساتھ نہیں آتا تو انجوائے کرتے لگی رہے گی لگی رہے گی تو کانوں میں انگریزی پڑھتے پڑھتے پڑھ جائے گی مضبوط والے ٹھیک ہے پہلے انگریزی کر لیں گے پھر آپ میں بیٹھا ہوں سکھانے کے لیے آپ میرے سے سیکھنا چاہے میں آویلیبل ہوں میں بہت ساری چیزیں آپ کو سکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے پہلے انگریزی سیکھ لیں میں اور سکھا سکتا ہوں لیکن میں خود نہیں چاہتا کہ آپ کو بھی میں سکھا ہوں ایک چیز پکڑیں ایک چیز کو اچھی گریپ کر لیں پھر آئیں دوسری چیزیں میں سکھاتا ہوں آپ کو اپنے ڈیجیٹل کام اپنا آن لائن کاروبار کرنے کے لیے آپ پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس ایک کمپوٹر چاہیے اور میں چاہیے آپ کو ایک کمپوٹر چاہیے اور آپ کو یہ والا ٹیچر چاہیے اس طرح کا میں یا اس طرح کا کوئی اور ٹھیک ہے you can win the word ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے میں سر ییس احمد اچھا سر میں یہ کہہ رہتا ہے کہ ان کے ساتھ دن کو کمی کمی تکر بنا آدھا گہ ٹھائی گرمار جو ان کو پیتے جاؤ میں کہہ رہا ہوں ابھی نہ کریں نہ کریں وہی بات وہی دو بوریاں اٹھانے کی کوشش کریں آپ کا جواب بلکل صحیح تھا آپ کی سوچ کی اکاسی کر رہا تھا میں نے پوچھا تھا دو بوریاں اٹھائیں دو بوریاں اٹھانا سان ہے چار بوریاں تو آپ نے کہا تھا دو بوریاں حدیثہ کہہ رہی تھی ایک بوری اٹھا لیتے ہیں نہ اٹھائیں زیادہ بوریاں تھک جائیں گے تھک جائیں گے اور ہو سکتا ہے بوریاں رستے میں گر کے پھٹ بھی جائیں ایک چیز پکڑے ایک چیز پکڑے اسے گریپ کر لیں انگریزی کی جو اکلیز ہیل ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی listening ہے سنیں بس کچھ بھی نہ کریں آپ آپ کو دنیا انپڑ کرتی ہے کہنے دیں آپ کچھ بھی نہ کریں بس سنتے جائیں انگریزی اتنی بھر جائے گی پھر تم جب لکھنا لو شروع کرو گے تو آٹومیٹیکلی کریکٹ ہو جائے گی آپ کو کوانین کا پتہ نہیں بھی ہے but you will write کریکٹ انگریز صحیح ہے تو ہم یہ کلو کورس ختم کرنے کے بعد آپ جو ہے نا اس کو بھرپور لگیں انگریزی جو سلو والی انگریزی ہے سن سن کے کان پکا لیں ٹھیک ہے یہ کر لیں پھر آپ یہ تھوڑا سا اور کر کے ایک مہینہ اور کر کے ہم گرامر کے طرف چلیں گے آپ چاہیں تو میں آپ کو گرامر سکھا ہوں گا لیکھے میرا سٹائل اس میں بھی گرامر والا ڈریکٹ ہوگا کوانین کے جانے کی ضرورت نہیں ہوں گی کوانین میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں مدانوں گا سیدھا سیدھا موٹی موٹی دو چار چیزیں میں کوئی سکھانے ہوں گا پریکٹس 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 ہو جائے گی گرامر ضروری نہیں آپ کے لئے آپ کے لئے لکھنا ضروری ہے بولنا اور لکھنا ضروری اس کے پیچھے کون سی گرامر ہے کون سے رول ہے یہ آپ کو یہ لئی جاننا ضروری نہیں ہے رائٹ انہیں سینٹ کر رہے ہیں تو ڈان وری ایک چیز پکڑے آپ کھنگالے انگریزی کو سنیں سنتے جائیں میں آپ کو کتنی موویز دکھا رہا ہوں ڈاکیمنٹریز دکھا رہا ہوں میوزک سنوا رہا ہوں ٹھیک ہے کارٹونز دکھا رہا ہوں میرے پاس جو اور بھی چیزیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں میں بھی اس کا لنک اٹھا کے ڈال دیتا ہوں میں دیکھتا ہوں یہ والی آسان ہے تو میں ڈال دیتا ہوں اس کو کھنگالہ کریں اس طرح کی چیزیں اور کھنگالہ کریں کھا پی جائیں انگریزی وہ ایک شیر تھا کہ محبت ہو تو بے پایا جو نفرت ہو جو محبت ہو تو بہت زیادہ جو نفرت ہو تو بے پایا کوئی بھی کام کم کرنا ہمیں ارگز نہیں آتا جیڑا بھی کرنا ہے اس سے شدید ہو کے کام کرنا ہے شدید آج کے بات اپنے نام کے ساتھ لگا لیں عمران شدید احمد شدید لیاقت شدید خالد شدید مہرین شدید حادی شدید شازیہ شدید حدیثہ شدید اکمل تو اے شدید 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 ہوگی جوڑی چیز دے پچھے پہنا وہ پائی میری باس صحیح ہے جوڑی چیز دے پچھے پہنا نو کھا پی جانا ہے شدید ہوگی پھر دیکھو زندگی بدل جائے گی سچیں بدل جائیں گی اعتماد آ جائے گا یقین آ جائے گا خوف دور ہو جائے گا نہ لالج رہے گا نہ خوف رہے گا پھر بندہ بنتا ہے نہ بندہ وہ جس مومن کی بات اقبال نے کیا اس کو نہ خوف ہے نہ لالmelچ ہے نہ خوف ہے نہ کوئی وہم ہے نہ کوئی وسوسہ ہے خود یقینی سے بھر جاتا ہے خود یقینی سے وہی بھرتا ہے جس کے کچھ پلے ہوتا ہے صحیح ہے جس کے کچھ پلے ہوتا ہے وہ خود یقینی سے خود بھر جاتا ہے اس کو بتانا نہیں پھرتا کہ پلے پڑتا ہے تو یقین آتا ہے میں صبح سے شام تک آپ کو چوری کی طرح ہے کہ لفظ آپ کو رٹا دونا کہ یقین کرو اپنی ذات میں یقین کرو میں ہر انٹرو جس کو دیتا ہوں میں کہتا ہوں اپنی ذات میں یقین کرو یقین کرو اپنی ذات میں یقین تب تک نہیں آگا جب آپ پیسہ یقین پیدا کرتا ہے جب آپ اپنی محنت سے حق علال کی محنت سے آپ پیسہ کمانے کے اقابل ہوتے اور اتنا کماتے جتنا آپ کی ضرورت سے زیادہ کھلا کھلا ڈلہ جب آپ کماتے تو آپ کو اپنی ذات میں یقین آجا ٹھیک ہے تو آپ ایک چیز کو پکڑیں اس کا کچومر نکال دیں شدید ہو کے شدید ہو کے وہ کچومر نکال دیں وہ آپ کی ہو جائے گی پھر دوسری کی چیز کے پیچھے شدید ہو کے وہ آپ کی ہو جائے گی پھر تیسری چیز کے پیچھے پڑھیں گے میں کو پینتیس چھتیس سکلز ہیں میرے پاس میں مہتاج نہیں ہوتا مہتاج نہیں ہوتا مجھے جتنے بھی کام ہوتے ہیں میں کروا لیتا ہوں باہر سے پیسے دے کے اگر وقت نہ ہو تو میں کروا لیتا ہوں لیکن میں مہتاج نہیں ہوں کہ اچھا وہ بندہ نہیں ملے گا تو میں اب مہتاج ہوں میں کر سکتا ہوں خود لیکن یہ ساری چیزیں میں نے اوور نائٹ نہیں سیکھی جو ایک ایک ضرورت پڑتی کہ کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا ہو گئی ٹھیک ہے آج میں independent آدمی ہوں ہاں میرے پاس وقت نہیں ہے تو میں پیسے دے کے اور باہر سے کام کروا لیتا ہوں لیکن یہ نہیں ہے کہ اب مجھے نہیں کرنا رہا تو میں مر گیا تھا یہ سارے جو آپ کام دیکھتے ہیں ویڈیو پروڈکشن ہے ایڈیٹنگ ہے یہ ڈیزائن ہے جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے میں کر کر کے کر کر کے کر کر کے سیکھ سیکھ کے میں کرتا جاتا ہوں ہوتا جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اصل والا یہ ہے اصل یہ ہے پہلے تھا یہ آپ سمجھا رہی ہے تو اس لیے آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کو ڈاؤٹ سے نکال دیں ڈاؤٹ سے تب ہی نکلیں گے جب آپ یقین سے بر جائیں گے یقین سے بر لیں گے تو ڈاؤٹ یقین اور دونوں ایک جگہ نہیں رہا سکتے یاد رکھیں ایک بات ان کو دونوں کی جگہ نہیں ایک انسان میں ایک وقت میں ایک ہی رہ سکتا ہے یا یقین رہ سکتا ہے ایک دوسرے کے دشمن ہیں تو یقین نہیں ہوگا تو وسوسے آئیں گے یقین تب آئے گا جب آپ ایک چیز میں کامیاب ہو جائیں گے 밸ا لاف ہو جائیں گے کھاتے پیتے ہو جائیں گے کھلے دلے ہو جائیں گے یقین آ جائے گا ہے ٹھیک ہے ورنہ ساری زندگی ڈرڈر کے اتھے بہ کے یارو پتہ نہیں کی سوچے گا وہ لوگ کی کہنگی اور کی کہے گا آپ ستھے بھی بیٹھوں گے تو آپ کو لگے گا میں ونگا بیٹھا ہوں صحیح ہے دنیا کو کوئی پتھر دنیا کو لگ رہا ہے ستھا بیٹھا لیکن آپ کو لگے گا میں ونگا بیٹھا ہوں میں ٹیڑا لگ رہا ہوں میں عجیب سا لگ رہا ہوں تھوڑی تھوڑی دن بعد آپ اپنا اپنے کپڑے سمالیں گے میک اپ سمالیں گے پتہ نہیں میں کیا سا لگ رہا ہوں یقین نہیں ہے نا اور جب یقین سے بھر جائے گا آپ دوتی پہن کے بھی آپ موجیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں نے بھی جتنے سمجھ نہیں سی تھی میں چپ کر کے مارے مارے دھکی بھکاتا تھا مجھے سمجھ آگئی ہے کوئی اور لے گا میں نے وہ پیسے کمانتا ذریعہ بن گا ہمیں ہار ویڈیو جو آپ کے ساتھ سیشن کرتا ہوں میرے لیے وہ لائف ٹائم کے لیے پیسہ کماننے کا ایک نیا درخت میں نے لگا لیا جو آج ڈالوں گا تو اگلے دس بیس سال پندرہ سال پچاس سال جتنی دریمی میری زندگی ہے میرے لیے آتے رہیں گے پیسے مجھے کوئی ٹنشن نہیں صحیح ہے تسی پلے بن لاؤ تو اپنا فیدہ چکل ہو گئے نہیں تی پھر اور کو چکے گا مہنو تے آئی جانے میں صحیح ہے میرے لیے کہتے ہیں ہاتھی جیتا ہوا ہے لاکہ مرا ہوا سوالاکہ ٹھیک ہے تسی پلے بن لاؤ تو لاکہ تسی نہیں بننو تی کوئی اور بن لے گا سوالاک دو ٹھیک ہے آگئی سمجھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کوئی anybody left میرے خلی ایسی over ہو گئے ہیں آج بھی ٹائم ساڑا زیادہ چلا گیا جی سر میرا ایک سوال ہے اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو لینا چاہیے اب ابھی پوچھ لے یار میں مالٹا چھیل کے بیٹھا ہوں میں کھانے کے لیے بیٹھا تھا میں نے کہا تم لوگ جاؤ گے تو میں کھاؤ گا شدید آدمی شدید شدید او یار دیکھو شدید آدمی بات ایک منوری بات یہ پوری ٹوکری میں نے کھائی ہے پوری ٹوکری میں نے کھائی شدید آدمی شدید 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 جو بھی کرنا ہے شدید ہوگا کرنا ہاں جی احمد سر شادی تیری آواز کٹ رہی ہے تو میں نے وٹس اپ تے کال کرنا میسج کر رہی ہے ٹھیک ہے سر حادی بول رہا ہو آواز آتی ہے حادی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن کبھی کٹ جاتی ہے تو آپ مجھے وٹس اپ پر میسج کر دینا تو میں آپ کو جواب دے دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریات کیونکہ باقی لوگ جو نا وہ تھکے بیٹھے انہوں نے جانا ہے تو وہ تنگ آگئے ہیں باتیں سنکے تو انہوں نے جانا ہے جا کے شدید شدید ہونا ہے مسل تیز کرنے نا پالش پولش کرنے سب کلاس کی لیا ہم تا میرے کرنے لیکن چلو کر لے کر لے آپ کی آواز کٹ رہی ہے میں جب کوئی اتراز نہیں ہے آپ کی آواز کٹ رہی ہے ہم چل بس کر تو وٹس اپ پوچھ لیں وٹس اپ کے گروپ پوچھ لیں میں ہوتھ ہی جواب دے دیں وٹس اپ گروپ میں اب مجھے میسج کرو میں گروپ میں اس کا جواب دے دوں گا تمہیں بھی مل جائے گا ہمم اگر وہ ساری کلاس کیلئے امپورٹنٹ ہے سوال تو آپ مجھے میسج کرو میں جواب اس کا گروپ میں دے دوں گا سب کو جواب مل جائے گا رہادی کا یہ سوال تھا اور جواب یہ مل جائے گا آپ کا سوال مفاورڈ بھی کر دوں گا کلاس کو اور دس ہو وہ بھی جگہ ہے آپ کی آپس میں میرے سے پوچھنے کی ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے پھر چلو نعرہ ماری ہے کل اور پچھو کلاس نہیں ہوگی منڈے کو ہاں منڈے کو کلاس ہوگی ٹھیک ہے یس اور ٹیوژے بھی ٹیوژے بھی ٹیوژے بھی جو آپ کا ویک جو ہیں وہ منیمائز کیا تھا وہ آگے میں کرواؤں گا وہ پورا کرواؤں گا ٹھیک ہے ڈی ڈی ٹھیک ہوگا ٹا ٹھیک اللہ حافظ موسیقی